حنیف قریشی صاحب کا ایک قریب ہے جو یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے وہ بڑے جلسے میں مجمع میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا وہ پیر عبدالقادر جلانی کے کپڑے دھوتا تھا گویا ان کا دھو بھی تھا مُنکن نقیر اس کے پاس آئے اور کہا من رب تیرا رب کون ہے اس نے کہا میں پیر عبدالقادر جلانی کا دھو بھی ہوں فرشتے نے پوچھا من نبیوں میں تو پیر عبدالقادر جلانی کا دھو بھی ہوں پھر فرشتوں نے پوچھا مادینو تیرا دین کیا ہے کہا میں تو پیر عبدالقادر جلانی کا دھو بھی ہوں فرشتے پریشان ہو کر اللہ کے پاس جائے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ تیرا کوئی ایسا عجیب بندہ آیا ہے جو ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ پیر عبدالقادر جلانی کا دھو بھی ہو اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا چلو اس کو بخش دو اور جنت پہ لے جب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اس پڑے لکھے شہر میں آج اس سائنسی دور میں کسی ایک بندے کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ قریشی صاحب چلو ٹھیک ہے اللہ نے اسے بخش دیا اس پر ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن یہ جو قبر کے اندر منکر نقیر کے سوال اور اس دھوبی کے جواب اس کی ریکارڈنگ تیرے پاس کہاں سے آئی کوئی نہیں پوچھتے اگر مجمع میں کوئی اتنا بھی سوال کر لے تو اس کے جھوٹ کا سارا پول کوئی کہ قبر کے حالات باہر والا جان ہی نہیں سکتا آپ بی سیوں کیمرے قبر میں لگا دیں فرشتے کو کیمرے کی آنکھ تھوڑی دیکھ سکتی کیمرے کی آنکھ سرپ اسی کو دیکھتی ہے جس کو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے کیمرہ انسانی آنکھ کے فارمولے پر ہی بنایا گیا ہے اس سے الگ نہ یہ جنات کو دیکھ سکتا ہے نہ یہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے نہ روح کو نکلتا دیکھ سکتا ہے آج تک کسی نے روح کی شکل نہیں دیکھتی ہے لیکن اہلِ حدیث واحد جماعت کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس چینل سے یہ بات کی ہے کہاں لکھا ہوا ہے بلکہ یقین مانیے میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کسی بھی ہنفی عالم سے آپ جا کر کے پوچھیں کوئی مسئلہ پوچھیں وہ آپ کو مسئلہ بتا دیں اور آپ اسے آگے یہ سوال کریں کہ یہ قرآن حدیث میں کہیں ہے مجھے اس کی دلیل چاہیے فوراں سمجھ جائے گا کہ یہ وہاں دیئے اس لیے کہ یہ کام ہی ان کا ہے یہ کام ہی ان کا ہے یہ ہی پوچھتے ہیں وہ تو آرے سر جھگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ علماء کے سامنے ہم بولی نہیں سکتے ہیں علماء کے سامنے کیا بولیں صحابہ کرام اللہ کی رسول سے سوال کرتے ہیں تم رسول سے زیادہ بڑے عالم ہوں